ورلڈ کپ اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے اور گروپ سٹیج کے آخری چند نیچس باقی ہیں میش تھا انگلینڈ اور نیدر لینڈز کے درمیان اور بلاخر انگلینڈ کے حصے میں جیت آئی ہے اور انگلینڈ نے اس ٹورنمنٹ کی دوسری فتح حاصل کر لی ہے انگلینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس بار یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا بین سٹوکس نے سنچری اور ڈیویڈ ملا نے 87 رن سکور کیے اور یوں انگلینڈ 339 رنس کا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوا پھر بالنگ کی باری آئی تو بالنگ میں بھی اچھی کار کردگی دکھائی موین علی اور عادل رشید نے تین تین جبکہ ڈیویڈ ویلی نے دو وکٹیں حاصل کی اور نیدر لینڈ کے کھلاڑیوں کو 179 رنس پہ ہی آل آؤٹ کر دیا اور 160 رنس سے واضح فتح اپنے نام کر لی لیکن یہ ورلڈ کپ دفاعی چیمپین انگلینڈ کے لیے ایک ڈرونہ خواب ثابت ہوا ہے پورے ورلڈ کپ میں ان کی کار کردگی کوئی خاص نہیں رہی آٹھ میچ اس کے لیے ہیں اور صرف دو ہی جیت پائے ہیں لیکن ان کی یہ دوسری جیت اب ان کو پوائنٹس ٹیبل میں آٹھوے نمبر پہ لے آئی ہے اس سے پہلے انگلینڈ پوائنٹس ٹیبل میں دسوے نمبر پہ تھی اور چیمپینز ٹرافی ٹونٹی ٹونٹی فائف کے لیے کالیفائی کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا یہ میچ تو سیمی فائنل کے لیے اتنا اہم نہیں تھا کیونکہ دونوں ٹیمز کا سیمی فائنل میں پہنچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے لیکن آج کا ہونے والا میچ اس حوالے سے بہت اہم ہے آج میچ ہے نیوزی لینڈ ورسس سری لنکا کا اور اگر نیوزی لینڈ اچھے مارجن سے جیت گئی تو پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا خواب ادھورہ رہ جائے گا کیونکہ پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے نہ صرف دو پوائنٹس چاہیے ہوں گے بلکہ اچھا رن ریڈ بھی چاہیے جو کہ پاکستان کا نیوزی لینڈ کے مقابلے میں اچھا نہیں ہے اس لیے آج کے میچ پہ کافی کچھ منصر ہے آج کے سری لنکا ورسس نیوزی لینڈ کے میچ میں بارش کی بھی پیشنگ ہوئی ہے اگر بارش ہو جاتی ہے اور پورا میچ واش آٹ ہو جاتا ہے اور پوائنٹ شیئر ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا لیکن اگر کام آورس کا بھی میچ ہوتا ہے اور سری لنکا ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی مہاروشہ امتیاز حریف ڈیجیٹل لاہور